سلطان فاتح علی خان یعنی حضرت ٹیپو سلطان دوستو حضرت ٹیپو سلطان کو اتحاس نہ کیول ایک یوگ کے ساسک یودھا اور بھارت کے پہلے سلطاندر سینانی کے روپ کے طور پر دیکھتا ہے بلکہ وہ بیدوان بھی تھے ٹیپو سلطان ہمیشہ ہی اپنی بہادری اور نیڈرتا کے لیے جانے گئے ہیں انہوں نے دچھن بھارت میں بریٹسٹ اسٹ انڈیا کمپنی کا پرجور ویروت کیا تھا ٹیپو سلطان انگریز کے دلوں میں ایک خوف کا پیغام تھا ساید ہی ہندوستان کے کسی سلطان یا راجہ کا اتنا خوف انگریزوں کے دلوں پر رہتا ہوگا ٹیپو سلطان نے اس وقت انگریزوں کی نند حرام کر دی تھی جس وقت نباب راجے رازوارے اپنی حکومت اور وزود کو بچانے کے لیے انگریزوں کی چوکھٹوں پر ناکڑگر رہے تھے جس دن ٹیپو سلطان سہید ہوئے تھے اس دن بریٹین میں جسن منایا گیا تھا جس میں لندن کے نام چین شاہیتے کا رنگ کرمی اور کلاکار سامل ہوئے تھے انگریز میں ٹیپو سلطان کا اتنا خوف تھا ان کی لاش کے پاس جانے کی انگریزوں کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے جب ایک گولی ان کے دائیں سینے میں دھنس گئی تب وہ زمین پر گئے جب انگریزوں کو کسی نے یقین دلایا کہ ٹیپو سلطان مارے گئے ہیں تب ایک شپاہی نے ان کی میان سے جارہ رتن نکالنے کی کوشش کی تو ٹیپو سلطان نے اپنی آخری وقت میں اس ہاتھ کو اپنی تلوار سے چکمی کر دیا اسی طرح ایک انگریزی فوجی نے انہیں تلوار سے مارنا چاہا تو ٹیپو سلطان نے اتنے زیادہ گھائل اور موت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اس فوجی کے سر پر اپنی تلوار سے اتنا جبردست وار کیا کہ وہیں پہ وہ فوجی ڈھیڑ ہو گیا دوستو ٹیپو سلطان کے خوف کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تب گوارنر اور جنرل نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہوا انگریزو کے لئے ٹیپو سلطان کی موت کا خوشی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ویکی کولینز کے مسہور نوبلز دامونی ایشٹون کی شروعاتی شین میں ٹیپو سلطان کی دارول سلطنت سریننگ پٹنم میں انگریزو کی لیوٹ پارٹ اور گھیڑا بندی کو دکھایا گیا ہے شاید ہی کسی شاشک نے انگریزو سے اس طرح لوہا لینے کی ضرورت کی ہوگی ٹیپو سلطان نے ماتر 18 سال کی عمر میں انگریزو کے ویڈیو دو پہلا یود جیتا تھا یعنی پہلی جنگ انگریزو سے جیتی تھی 18 سال کی عمر میں دوستو اتحاس کاروں کے مطابق چوتھے انگلو محسور وار بیڈیٹیسٹ اسٹ انڈیا کمپنی کے شاہی بلو کو ہیدر آباد کے نظام اور مراتو انگریزو نے اپنا سمرتن دے دیا تھا اس کے بعد ہی انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہڑایا تھا اور چار مائی 1799 کو سریننگ پٹنم میں انہیں انگریزو نے شہید کر دیا دوستو لرائی کے آخری وقت میں ٹیپو سلطان کے باڈی گارڈ اور آزا خان چاہتے تھے کہ ٹیپو سلطان چپ چاپ سے میدان چھوڑ کر نکل جائے لیکن مرد مجاہد کو یہ زیب کہاں دیتا ہے کہ وہ میدان سے پیٹ دکھا دے سیر آخری وقت تک اور آخری گولی تک میدان میں ڈٹا رہا اور سہید ہوا جب آپ کا جناجہ سریننگ پٹنم کی گلیوں سے نکالا گیا تو لوگ دونوں اور کتارے لگا کر کھڑے ہو گئے اور کئی لوگ تو جمین پر لیٹ کر ماتم کر رہے تھے دوستو ٹیپو سلطان نے انگریزو کے خلاف مدد ہانشل کرنے کے لیے اپنے شفیر یعنی اپنے رازدود عثمانیہ سلطنت اور فرانس تک بھیجے تھے اصل میں ٹیپو سلطان انگریزو کو لے کر آنے والے خطرے کو بھاپ گئے تھے اور پتا تھا انگریز سارے ملک کو اپنا گلام بنا لیں گے ٹیپو سلطان پچھم کی دیسوں کی ید کلا سے بہت زیادہ پروابی تھے انہوں نے فرانسے بندوکے گولیا اور دوسرے ہتھیار بنانے کے لیے بہترین انجینئروں کو محصور بلایا تھا بعد میں خود انہوں نے بروز توپے اور لمبی نال کی بندوکے بنانے کا کرخانہ محصور میں اصطحابیت کیا تھا میں کہا جاتا ہے بی وی سی کی ایک اخبار کے مطابق لندن کے مسہور شائنس میجین میں ٹیپو سلطان کے روکیٹ رکھے ہوئے ان روکیٹوں کو اٹھاروی صدی کے اند میں انگریزو اپنے ساتھ لے گئے تھے بتا دے کی اپنے شاشنکال میں حضرت ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے بانس کے روکیٹوں کا عویسکار کیا تھا یہ روکیٹ ہوا میں قریب دو سو میٹر کی دوری تہہ کر سکتی تھی اور ان کو اڑانے کے لیے صرف اور صرف اڑھائی سو گرام یعنی دو سو پچاس گرام بارود کا ہی استعمال کیا جاتا تھا اس میں بانس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان نے لوہے کا استعمال روکیٹ بنانے میں شروع کیے جس سے یہ روکیٹ پہلے کے مقابلے ادھیک دوری تہہ کرنے لگے حالانکہ لوہے سے بنے روکیٹ میں زیادہ بارود کا استعمال کیا جاتا تھا اس سے یہ ویروڈیوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے تھے دوستو سیرے محسود حضرت ٹیپو سلطان نے اپنے شاشن کال میں کئی طرح کے پریوک کیے تھے اسی بدلاؤ کے کارن انہیں ایک الگ راجہ کا اپادی بھی پراب تھے جنکاری کے انصار ٹیپو سلطان کے پتا حیدر علی کے پاس پچاس سے ادھیک روکیٹ مین تھے اور وہاں اپنی سینہ میں ان روکیٹ مین کا خوب استعمال کرتے تھے دراصل انہیں روکیٹ مین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روکیٹ چلانے میں ماہیڑ تھے وہ جنگ کے دوران اپنے ویرودیوں پر ایسے نسانہ لگا دے تھے کہ جس سے ان کی دشمنوں کی کافی نقصان ہو جاتا تھا ٹیپو سلطان کے شاشن کال میں ہی پہلی وار لوہے کے کیس والی مسائل روکیٹ بنائی گئی تھی دوستو یاد رکھیں کہ اتحاس لوہے کی تختی پر لکھی جاتی ہے انہیں کبھی مٹھایا نہیں جا شکتا دوستو آپ نے اس ویڈیو میں جو سمات کی ہیں یہ ایک شیئر کی بہادری کی داستان تھی آپ اس سے پہلے یہ ساری باتیں جانتے تھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں یقینا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ سے ایک چھوٹی سے گزاری سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو ملتی رہے گی اور ہماری حسلہ وزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں اور ایسی نیو لیزول ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیا کریں تاکہ اچھی خبریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا شکے اور فیلم لیں گے ایک ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے خدا حافظ